وزر آزم نے کیسز بنانے کے لیے سابق ڈی جی ایف آئی اے پر دباؤ ڈالا بشیر میمن کے انکار کے بعد نیب نیازی کا تجور سامنے آیا اختیارات کی ناجاز استعمال پر عمران خان کے خلاف آرٹکل 62-63 کا کیس بنایا جائے مریم اورنگزیب کے تبدیلی سرکار پر وار کہا عمران خان کو وزر آزم ہاؤس سے سامان اٹھانے کا مشورہ بھی دے دیا جب ڈی جی ایف آئی اے نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کوئی ایوڈنس ہے اور نہ یہ پرچے بنتے ہیں نہ یہ مقدمے بنتے ہیں نہ کسی قسم کے کیسز بنتے ہیں تو اس کے بعد نیب نیازی گٹ جوڑ جو کہ نیب کے ڈی جی کو استعمال کیا گیا ہمارے تین مطالبے ہیں بشیر میمن صاحب کے انکشافات آنے کے بعد عمران صاحب مصطفی ہوں عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہو شباز شریف اور حمزہ شباز کو رہا کیا جائے گی فوری طور کے اوپر کیونکہ یہ تمام مقدمات کی اصلیت پاکستان کی عوام کے سامنے نیب نیازی گٹ جوڑ کا چہرہ آیا ہو چکا ہے چار مہینے بعد تو آپ نے جانا ہے اور یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں اپنا سمان تیار کرنے ہیں میری عمران صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ جو یونیورسٹی بنانی تھی نا پی ایم ہاؤس جہاں پچپن روپے کے ہیلی پاکٹر سے آتے تھے اس پی ایم ہاؤس میں جہاں یونیورسٹی تو نہیں بنی لیکن آپ کا سمان پڑا ہے جہاں چھپ کر آپ راتوں کو رہتے بھی ہیں وہاں سے وہ سمان اٹھا لیں کیونکہ چار مہینے کے بعد گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے